ہمارے ساتھ موجود ہیں عائشہ زفر تاریف کی محتاج نہیں ہے اور آپ سب کو جیسے کہ ان کا پتہ ہی ہے تو ہم لوگ ایک آپ سے پرامس کیا تھا کہ ڈیلی روٹین کی طرح ہی جو ہے ہم پورا ورلڈ کپ جو ہے وہ آئیں گے آپ کے سامنے اور آپ کے کمنٹس ہم سنیں گے آپ کو کمنٹس کا جواب دیں گے اور کرکٹ پہ بات کریں گے ورلڈ کپ پہ بات کریں گے ایشن گیمز بھی لڑکوں کی لڑکیوں کی انٹے بات کریں گے مطلب آل آور کہلیں کرکٹ کا ہی جو ایک بخار آپ جس کو کہہ سکتے ہیں جو پوری دنیا میں چھایا ہوئے اور سپیشلی ورلڈ کپ کا اتنا بگ ایوٹ کا تو اس کے بارے میں بات کریں گے آپ لوگوں کے فنی کمنٹس بھی لیں گے اچھے شیکوینٹس بھی لیں گے اور تھوڑی فن والی باتیں بھی ہوں گے اور کھانا پینا بھی یہاں چلتا رہے گا تو جی ایشہ زفر ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آج کے مجھے کی حوالے سے ان سے بات کی شروعات کرتے ہیں اسلام علیکم 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 ویسے لئے آپ لوگ سب بھی خوش ہوں گے اور خوش ہوں گے کیونکہ پاکستان نے نیدھر لینڈ کے 9 آؤٹ کر لیا ہے اور پاکستان انشاءاللہ ایک اور وکت لے لے لگا تو اس کے بعد پاکستان ورلڈ کپ نے اپنی 1st win جو ہے ریجسٹری کرے گا انشاءاللہ انشاءاللہ ایک وکت سے ہم دور ہیں سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں ابھیسلی توس پے نیدھر لینڈ کا فیصلہ گود تھا کوئی بھی ٹیم ہوگی وہ یہ ہی چاہے گی جیسے کہ ہم نے کل بھی ڈسکس کیا کہ بیٹنگ وکیٹس ہیں بیٹنگ ٹریک ہے جو بھی وکیٹس ہیں یہاں پہ جو رن چیز کرنا ہوگا وہ کمپیٹیب لی ایزی اس لیے ہوگا بکر آپ اس کو کلکلیٹیو میں لے کر چل ستے ہیں آپ کے پاس تھیے رن ریٹ ہوگا اور آپ اس کو کلیرلی چیز کر ستے ہیں نیدرلینڈ نے بھی یہ ہی ڈیسائیڈ کیا ہوگا کہ ہم ان کو جو ہے جلدی آؤٹ کر کے ایک اچھا رن چیز کریں گے اور جو کہ وہ کافی حد تک کامیابی ہو گئے تھے پاکستان کو جو رسٹرکٹڈیو دیم انڈر تری ہنڈرڈ جو کہ ہم نے یہ بھی بات پر ڈسکس کی تھی کہ تری ہنڈرڈ پلس یہاں پہ ضرور ہونا چاہیے تاکہ بولرز کو ایک چانس مل سکے کہ وہ اس کو ڈیفینڈ کر سکے چیز کر سکے کامیابی ہو گئے تھے پاکستان جو ہے وہ جیت چکا ہے پاکستان کی پہلی جیت آپ سب کو ہم سب کو بہت بہت مبارکو بہت مبارکو بہت مبارکو بہت مبارکو پاکستان پہلا ماج کی چکا ہے نیدرلینڈ کے ساتھ اس کو ہم اور کونفیڈنس نہیں کہہ سکتے ہمیں پتا تھا ہمیں پتا ہم جیتے بھی کہہ سکتے ہیں کافی دعائیں گے لوگوں نے ورنہ جیت گئے ایک ایسا ہے ایسا مجھے ایسا لگتا ہے میں اس چیز کو ایک مانگتی ہوں کہ نیدھرلینڈ نے بلکل صحیح اپنے بات کی بہت اچھا پوائنٹ کہ نیدھرلینڈ نے جیتے ہیں ان کا فیصلہ اچھا تھا کیونکہ جیسے کہ ہم کل بھی بات کر رہے تھے کہ سیکنڈ ٹائم بیٹنگ کرنا اس وکٹ پہ بہت ایسی ہے انڈرلائٹس اور اگر ڈیو پڑ جاتی ہے تو بول تو اور بلے بہت اچھا ہے ابھی میں یہ سوری انٹرک کرنے کے لیے اس میں یہ بات ہے کہ پاکستان میں ٹوس جیتا ہوتا تو وہ بھی ڈیفنیٹلی پہلے بولنگ کی آپشن لیتا پاکستان لیکن بابر آزم دیکھیں ہمارے پاس بولنگ اٹیک بلکل جیسے بابر آزم نے بھی شاید اس چیز کو اگر آپ نے شیل وٹسن کی بات سنی ہو جب آئے تھے پیچھ ریپورٹ دینے تو انہوں نے کہا کہ یہ وہی وکٹ ہے جس پہ شبان گل نے ٹوہنڈرڈ کیا تھا ان کی ایک ایننگ تھی ٹوہنڈرڈ انہوں نے اس وکٹ پہ کیا ہوئے اور اس وکٹ پہ سیکنڈ ٹائم بیٹنگ اور ایسی ہو جائے گی جب اس پہ ڈیو فیکٹر ہوگا اور انڈر لائٹس بے بلے بہت اچھا آئے گا تو یکیرین بابر آزم بھی ٹوس جیت کے پہلے بولنگ ہی کرتے ہیں اور ہمارا ورلڈ کلاس کہلیں کہ بولنگ اٹیک ہے انفرشنیٹلی نسیم شاہ نہیں ہے لیکن ہم ہاری سوڑنا شاہین کو نہیں بھول سکتے لیکن میرے پھر گلہ کر رہا ہے تھوڑا سا آپ کو ورڈ کرنا ہوگا اچھا موچھ ایک بابت ہے ایسیہ اچھا ٹوس جیت گئے نیدر لائنڈ نے ٹوس جیت کے انہوں نے پہلے اپنی بولنگ کر دی اپ ٹو دہ مارک تھے بولرز ای ٹھنک نیدر لائنڈ نے کافی اچھا جو ہے اپنا ان کا پیس اٹیک اچھا تھا انہوں نے سارے بولرز کو جو ہے کیاپٹر نے کافی اچھے طریقے سے یوز کیا کیوں؟ بیٹوز انہوں نے ایک تو ہمارے اپنر بیٹرش کو جو ہے وہ بلکل بھی سیٹل ان ہونے نہیں دیا ٹھیک ہے ہم اگر دیکھا جائے تو ٹاپ ورڈر آج کا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا کولیپس ہوا ہے ٹھیک ہے وہ تو ساوچے کیل نے آکے کافی اچھا سنبھالا ریزوان ان کی پارٹنرشپ نے تھوڑا بہت جو ہے پاکستان کی بیٹنگ کو سٹیبلائز کیا اور ہلپ کیا کہ ہم تھوڑا سا بہتر ایک ٹوٹل سیٹ کر سکے اچھا میرے مائنڈ میں ایک سوال ہے جس طرح آپ بھی اپنر ہیں کیا ایسا ہوتا ہے کہ جب ایک آپ کا بیٹر جو ہے وہ فارم میں نہیں ہے تو کیا اس کا پریشر جو نون سٹریکر پہ ہوتا ہے اس پہ بھی ہوتا ہے جس کی وجہ سکتے ہیں کہ امام بھی تھوڑا سا شیل میں جاتے نظر آرہے ہیں اس پہ ایک تو پرشنل فیکٹرز بھی ہوتے ہیں ایک ٹیم گیم ہے وہاں پہ ایک بندہ نہیں آپ کے دو بندے جو ہے دو پیئرز فریز پہ ہوتے ہیں ان کی کمیونکیشن ہونا ضروری ہے وہ ایک دوسرے کے آپ ایک دوسرے پہ ریلائے کرتے ہیں کافی زیادہ اگر ایک بیٹر نہیں چل رہا تو وہ ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں کہتے ہیں کہ میرے مجھے یہ تھوڑی سا مشکل لگ رہا ہے یہ آؤٹسویں زیادہ ہو رہا ہے تو اس کو تم ہینڈل کر لو میں سٹریک روٹیٹ کرتا ہوں تو یہ آپس کی کمیونکیشن ہوتی ہے اور ان کی یہ سٹیٹک جائز کرتے ہیں اس چیز کو کہ ہم نے کس طرح سے بولنگ اٹیک پہ کو کھیلنا ہے تو اگر ایک پلیئر جو ہے وہ تھوڑا سا ڈاؤن نظر آ رہا ہوگا وہ اس طرح سے اپنے آپ کو فریلی ایکسپریس میں کر پا رہا ہوگا پچ پہ تو دوسرے پلیئر پہ دیفنیٹی تھوڑا سا پریشر آتا ہے کیونکہ اس کو بھی اس طرح سے وہ فریڈم نہیں مل رہی ہوتی جو وہ جس طرح سے وہ کھیلنا چاہ رہا ہوتا ہے تو اس کو وہ بھی کبر کرنا ہوتا ہے جو اس کا پارٹنر اس کا فریز کر رہا ہوتا ہے اچھا اگر دیکھا جائے تو فقر زمان میں بھی تین چوکے مارے ہیں اٹ مینز کہ بول ان کے بیٹ پہ آ رہا تھا امام نے بھی دو چوکے مارے ہیں لیکن وہی چیز کے جو ہم ایک بات کرتے چلے آ رہے ہیں کہ فقر زمان اپنے آپ کو ٹائم نہیں دے رہے بول کے آنے کا بیٹ نہیں کر رہے وہ کچھ سے بول پہ جانا چاہ رہے ہیں وہ چاہے انہوں نے پش کرنا ہے یا انہوں نے اس کو کہلیں بیک فوٹ پہ کھیلنا ہے یا فرنٹ فوٹ پہ کھیلنا ہے وہ بول پہ جا رہے ہیں تو سیم آج وہی چیز ہم نے دیکھی اور جب کہلیں کہ جب کوئی بیٹر جائے وہ فارم میں نہیں ہوتا تو مجھے لگتا ہے کہ وہ نہ اپنا جو باٹم ہینڈ ہوتا ہے اس کو بہت لائٹ سا رکھتا ہے اور اس کو مطلب اتنا کنٹرول شاید پھر بیٹ نہیں تھا ان کے ہاتھ میں تو انہوں نے جب ہلکا سا پوش بھی کیا ہے تو وہ سیدھا بولر کے ہاتھ میں چلا گیا اس میں پتہ کیا ہوتا ہے کہ جب پلیئر سے رنس نہیں ہو رہے تھے مطلب اگر میں اپنا پرشنل ایکسپیئنس بھی بتاؤں تو ہم بس چاہتے کھیلا کہ مطلب بس میں پچھ پہ جاؤں گی مجھے ہوگا کہ میں بس بال کھیل لوں جو آپ جلدی کی بات کر رہے ہیں کہ مطلب ایک جلدی ہے جلدی میں نظر آتے ہیں کہ بس بال کھیل لیں اس میں مطلب پلیئر کو زیادہ ٹائم لینا چاہیے وہاں پر ٹائم سپینڈ کرنا چاہیے لیکن اس میں ایک نیگٹیف تھوٹس بھی آتی رہتی ہیں آپ کے پاس ڈاڈ بولز کا پریشر ہوتا ہے کہ میں زیادہ ٹائم سپینڈ کرنوں گا اور پھر بھی میرے سے رنس نہیں ہوئے اور سکور نہیں ہوا تو یہ بھی ایک پریشر ایڈی مطلب ہوتا ہے پلیئر پر بلکل ایسی اچھا آپ کو کیا لگتا ہے آپ نیکسٹ میچز میں دیکھ رہے ہیں فقر زمان کو وہ بلکل ٹیم پلینگ الیون کا حصہ ہوں گے کہ پاکستان کے لیے فقر زمان پچھلے ایک سال میں آپ کو کافی اوپن کرتے ہوئے نظر آئے ہوں گے امام الحق کے ساتھ تو ایڈونٹ دنگ سو کہ وہ ایک دم سے جو ہے اب ورلڈ کپ جو کہ ایک ایمپورٹنٹ ایونٹ ہے اس میں یہ اتنا میسیف چینج جو ہے وہ لے آئیں گے کہ وہ فقر زمان کو ہٹا دیں اپنی کو پیئر دیں اور ایک اور بات یہ ہے کہ فقر زمان is and can be the x factor جو کہ آپ کو help کرے گا ایک میچ ون کرنے میں تو پاکستان ٹیم is counting on that کہ وہ جس دن بھی ان کا ڈے ہوگا جو لگتا ہے دیکھنے میں کہ ابھی نہیں ابھی مجھے لگتا ہے ایک یا دو چانس اور ملیں گے فقر زمان کو اس کے بعد عبداللہ شفیق کو چانس ملے گا لیکن جو آج جو آج ایک great decision ہوئے وہ ساؤڈ شکیل کی صورت میں ایک پاکستان کو ایک وہ خوبصورت decision کی ہے انہوں نے کیا مشکل ٹائم پہ آکے پرکٹ کھیلی ہے ایسا لگ ہی نہیں رہا تھا کہ وہ مطلب کسی پریشانی میں ہے اتنا کام اتنا کمپوسٹ انہوں نے شورٹس کھیلی ہیں شورٹس سیلیکشن ان کی اچھی تھی ایک ہی شورٹ سیلیکشن غلط ہوئی ہے جس پہ وہ آؤٹ ہو لیکن لیکن اگر دیکھا جائے تو ان کا پہلی وال پہ ہی دوسری وال پہ ان کا کیجھ ڈوپ ہو سلک پہ تو وہ چلے یہ کرکٹ میں ہوتے ہیں چانسز دوسرے پلیئرز کی بھی چھکتے ہیں لیکن جس طرح سے انہوں نے پھر بات یہ ہے کہ آپ اس چانس کو اویل کیس طرح کرتے تو ساو شکیل نے چانس اویل کیا اور وہ پلیئر اویل کی مچ پہ نہیں ساو شکیل کا بہت اچھا ایک رسیان تھا ان کا ٹیم مین ٹیم ہونا پلیئرز مین مین اور جس طرح سے انہوں نے پھر اپنا جو ہے تین کو سنبھالا ہے آئی ٹھنک ہی ڈیزررز آئم 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 سو نیدھر لینڈ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے نیدھر لینڈ کی ٹیم نے کیسا کھیلا دیکھیں جی نیدھر لینڈ نے ایک ندر کرکٹ کھیلی یہ بولنگ انہوں نے بہت اچھا سٹارٹ کیا ایک ٹائم پہ پاکستان کے تین آؤٹ اور جب بابر آزم آئٹ ہوئے ایک منٹ کے لئے سب بالکل سائلن یہ چیز مجھے سمجھ نہیں آتی کیا ہم نے بابر آزم پہ اتنا ریلائے کرنا شروع کر کیا جیسے وہ آئٹ ہوئے ایسے دیکھ لیں روحیت ہے ویلیم سن ہے کیا کہتے ہیں بٹلر ہے بابر ہے شاکیب الحسن ہے شاناکا ہے شلنکا کے جتنے بھی کپتان ہے جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ فرنڈ سے لیڈ کرتا ہے وہ صرف اس کا کام ہے صرف ڈسیئنس کرنا نہیں بابر آزم ہمارا کپتان ہے ہمارا سپرسٹار مجھے میرا یہ پرسنل اپنین ہے جو میں نے observe کیا ہے جنرل لوگوں کی ریکشن بھی جو دیکھا ہے کہ جب بابر آزم ہو گئے تو باس وہ فینش اب کیا ہوگا اب کون کرے گا تو ای ٹھنگ یہ ایک ٹیم گیم ہے اس میں ہمیں تین سے چار پلیئرز کو رسپونسبلیٹی لینی ہے ایک دم سے وہ لیڈ ڈاؤن جو ہو جاتے وہ نہیں ہو کیونکہ آج میں بیٹھ ریٹ تھی ایک match دیکھ رہے اور جیسے بابر آؤٹ ہوگے اب چھوڑو اب کیا match دیکھنا ہے بس ٹھیک ہے ابھی تو کچھ بھی سکور نہیں ہوا تو تھوڑا پلیئرز کو بھی بیک کرنا چاہیے سپورٹ کرنا چاہیے اور پلیئرز کو پتہ ہے بلکہ بلکل بتاؤ بابر نے یہ ریسپیکٹ یہ پوزیشن اس نے ارنڈ کی ہے لوگوں کا اس نے اعتماد ارنڈ کیا ہے یہ اتنی آسان نہیں تھا سب کچھ تو جب باقی تو جب وہ آؤٹ ہوں گے تو لوگ کچھ دیر کے لیے خاموشی اکتیار کر لیں گے کہ یہ کیا ہو یہ تو ہم نے سوچا بھی نہیں تھا ہمارے مائن میں فکر چل رہا تھا پھر ہمارے مائن میں شداب آرہ تھا سالشکیل کو کھلائیں گے سلمان علی آگا بابر کا تو ہم نے سوچا بھی نہیں اس کا نام بھی نہیں لیا تو سمتائم یہ چیز ہو جاتی ہے سارے پلیئرز ہمارے بہت ادھا انحسار کرتے ہیں لیکن بابر پر سب سے زیادہ کرتے ہیں ایرم نے اردو میں ریسنٹلی ڈگری کیے کوئی انحسار کانیف کا محتاج کافی نیو ورڈ آدیں اردو دکشنری ایرم ایک چیز بڑے مزے کیا کافی ٹویٹر پہ چل رہی تھی نیدھر لینڈ کے پلیئر جن کے فادر نے نیدھر لینڈ کو ریپزنٹ کیا ہے اچھا اور وہ بھی آج ورلڈ کب کا ماش کھیلے ہیں تو کون تھے وہ پلیئر یہ آپ ہمیں بتائیں کہ ایسے کون مجھے 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 جواب دیا نیدھر لینڈ کیم ایک پلیئر جن کے فادر بھی نیدھر لینڈ اور ان دونوں ان کے بھی چار وکٹس تھی اور آج جو کھیلا ان کا بیٹا اس کی بھی آج چار وکٹس ہوئی ہیں تو آپ لوگ اگر صحیح جواب دیتے ہیں ایسے 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 فور 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 وکٹس ایس ایس بلکل فور وکٹس اچھا اچھا یہ تو ہم نے ان کو بتا دیا لگتے تو سرچ کر لیں اس کی فور وکٹس ایسے کون سرچ کرتا اچھا جی پھر ان کو انا ملنے والا ہے اگر جس نے بھی صحیح جواب دیا تو سوچنا پڑے گا سوچنا پڑے گا پہلے آپ صحیح جواب تو دیں چلے جی پھر ہم انا مل جائے گا پڑے گا اپنو صداقاد حسین کہان رہے ہیں فکر زمان بڑے match کا پڑے گا انشاء اللہ وہ رنج دے گا انشاء اللہ جی پھر نکاد اچھا جی رانا اظہر ہم آپ پہ بہت انحصال کرتے ہیں اچھا جی بہت شکریہ اچھا جی صداقاد حسین کہہ رہے ہیں باور ہمارا کنگ ہے ہمارا سپر سٹار ہے اور انشاءاللہ نیکس میچیز آپ دیکھیں گا کہ وہ کس طرح ٹیم کو لے کے چلے گا اور ہر میچ انشاءاللہ جیتے گا کسی نے آپ کی مینچن کیا ہے کہ جی وومن ٹیم کا بھی کچھ حال بیان کریں وومن ٹیم کا بھی اپکمنگ سکیجول جو ہے وہ یہ ہے کہ امرجنگ ٹیم آ رہی ہے پاکستان آ رہی ہے اس کے علاوہ پاکستان نشول ٹین کا جو ہے وہ تور ہے ایک بندیش کا اور یہ اب کی مینک سیریز ہے ابھی کرنٹری اور جیسے ان کے بھی مdanچز ہوں گے wir دسکس ان کے مانچز پر بھی بھی بکل دسکس کیا جائے گا باکستان ہم والاہ جی پلیز آپ کنٹینول کریں مجھے ایک مرشت ہے سب سے پہلے میں آپ کو ایک ہے اور خوش دی دے دوں ایک گوڈ نیوز جو سپورس کے حساب سے آپ کہہ سکتے ہیں کیونکہ پاکستان میں جو ہے یہ جیسے ہم سب کو پتا ہے کہ ہم لوگ تھوڑا سا مشکلات کے شکار ہیں پاکستان میں تھوڑے سے مسائل ہیں جس کے لیے ہم لوگ روز دعا کرتے ہیں ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے حالات بہتر کریں اچھے کرو اور ماشاءاللہ ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ ہو جائیں گے اور بھی بہتری ہو جائے گی انشاءاللہ لیکن ایک سپورس ایسی چیز ہے جس سے ہم سب کو خوشی ملتی ہے وہ چاہے کرکٹ ہو چاہے کوئی بھی ہاکی ہو یا کوئی بھی اور بھی سپورس ہو تو ایک گوڈ نیوز یہ کہ آفٹر ایٹ ایٹ ایرز شاید آپ کو کس چیز کا آئیڈیا ہو آفٹر ایٹ ایرز جو ہے وہ فیفا ورلڈ کپ کے جو کالیفائر راؤنڈ ہے ایک میچ اس کا سیونٹین آف اکتوبر کو اسلام آباد جنا سٹیڈیم میں کھیلا جائے گا پاکستان اور کمبوڈیا کے بیچ میں ان کے درمیان تو یہ بہت گوڈ نیوز ہے کہ آفٹر ایٹ ا ایٹ ایٹ ایرز جو ہے وہ کرکٹ تو ماشاءاللہ ہمارے پاس واپس آئی گئی ہے پاکستان میں ایشیا کپ کے بھی میاچیز ہوئے ہیں ہمارا پی ایس ایل ہوتا ہے لیکن اس کے علاوہ گرم فوٹ گول کی بات کریں تو فیفا ورلڈ کپ جو ہے وہ بھی ہمارے پاکستان میں آفٹر ایٹ ایرز آ رہا ہے سیونٹین آف اکتوبر پاکستان کے ساتھ سری لنکا کے ساتھ ہے جو کہ 10th اکٹوبر کو کھیلا جائے گا so hopefully پاکستان جو ہے ایک بیٹر شو کوٹک کرے گا hopefully balling unit جو ہے وہ بیٹر پر فارم کرے گا تھوڑا زیادہ consistent ہوگا اور batting unit سے بھی ہماری یہی توقع ہوگی کہ وہ تھوڑی زیادہ responsibility لے کر top order میں سے کوئی بیٹ کرے گا till the end so that 300 plus کا سپور جو ہے وہ گوڑ پر لگا سکے اور ballers کو chance دے سکے کہ وہ تھوڑا free ہو کر تھوڑا relax ہو کر اپنا جو ہے وہ balling کر سکے فیلڈنگ آج اچھی مطلب فیلڈنگ آج ہماری فیلڈنگ سٹینڈرڈ بہت اچھا تھا پاکستان ہمارے کیا چیز جتنے بھی وہ avail ہوئے ہیں اچھی فیلڈنگ ہوئی ہے اچھی ground covering ہوئی ہے پاکستان وہ اچھی فیلڈر ہے ہمیں ہمیشہ سے بتا ہے اور میں یہاں پہ آج ضرور دیکھیں ہم بات کرتے آئے ہیں کہ شاہداب کے بارے میں ہم کافی بات کرتے ہیں کہ وہ فارم بھی نہیں ہے وہ کرنی پا رہے ہیں لیکن جب اچھا کیا ہے تو اس بارے میں بات کرنا بندے ہیں شاہداب نے آج ماشاء اللہ بہت اچھی balling کی ہے اور حارس روف نے جو ہے وہ تین کھلاریوں کو out کیا ہے شاہین نے جو ہے وہ بھی دو کھلاری کو out کیا ہے شاہداب نے جو ہے وہ بھی کہلیں کہ شاہداب نے بھی ایک کھلاری کو out کیا اور اچھی balling کی ہے ایکانومی پانچ کی ایکانومی کے حساب سے انہوں نے ball کی ہے حسن کی بات کی جائے حسن کی بات کی جائے حسن نے جو ہے حسن نے بھی شاہین نے ایک لیا اور حسن نے دو وکٹس کی ہیں اور حسن کی ایکانومی جو ہے وہ 4.7 کی رہی ہے جو ہے بھی اچھی느라 یہ اچھی تینک بہت ہے کہ پاکستان کی جو اچھ balling پر اس پر نواز کو دیکھیں تو نواز نے بھی جو ہے محمد نواز نے ان کی کانومی بھی 4.4 کی رہی ہے وہ بھی اچھی ہے بہت اچھی رہی ہے اچھی جیسے ہماری ہاتھ دو بیٹنگ بھی بارٹنر شپ لگی رزبان اور ساو شکیل کی وهو نواز اور شاہداب کی لگی جس کی طرح سے ہمارا ٹو اٹی سکس پر چھلے گی ہماری باللنگ میں بھی پارٹنرشپز لگی ہیں اچھی باللنگ کی ہے ہاں یہ بلکل اس بار تو میں آتی ہوں آپ کی اس بار تو بلکل آتی ہوں بلکل روپ ہوا ہے لیکن ہم اس کیجز کو وہی بات کہتے ہیں کہ جس چیز سے ہم زیادہ مقصان نہیں ہوا ہم اس بار میں اس کی اتنی بات ہی نہیں کرتے لیکن وہی چیز ہمیں کوسٹ بھی کر سکتی تھی کر سکتی تھی بلکل لیکن ہمیں پتہ ہے کہ وہ اتنے بیٹر نہیں تھے اس لئے انہوں نے ہمیں زیادہ ڈیمیج نہیں کیا انہوں نے دس کور کیا اور وہ آؤٹ ہو گئے لیکن اگر وہاں پہ وہ کیچ ہو جاتا کہ بلکل ایزی کیچ تھا کوئی اتنا مشکل کیچ نہیں تھا جو کہ ان سے کہلے کہ ہاتھ گایا اور نکل گیا جس کی وجہ سے ہاری سروف جو ہیں وہ بیچارے کافی افسردہ ہو گئے ہم سب بھی بہت زیادہ ہو گئے لیکن کرکٹ ہے ہو جاتا ہے ہم بھی کھیلتے ہیں ہم سے بھی جب کیچ ہو جاتا ہے کبھی تو خوشی تو نہیں ہوتی جو بندہ ڈروپ کرتے ہیں ان کے فیس پہ افتخار کے فیس پہ جو ہے وہ ایک کہلیں کہ تھوڑا سا انبارسمنٹ ان کو ہوئی فیل اور وہ تھا اس وقت تو میرے کیال میں ہمیں اپنی ٹیم کو جو ہے وہ بیک کرتے رہنا چاہئے میں یہاں پہ ایک چیز ایڈ کرنا چاہ رہی تھی کہ جس طرح سے ہمارے بولرز نے جو ہے وہ بالنگ کی ہے بہت اچھی بالنگ کی لیکن مجھے ایسا ایسا پلیز آپ اس پہ اپنا تھوڑا سا انپوٹ ضرور دیجئے گا کہ شاید میں غلط بھی ہو سکتی ہوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمارے بالرز اگر ایک جگہ پہ بال کر رہے ہیں ہارڈ لیندھ کو ہٹ کر رہے ہیں اگر ان کو وکٹ نہیں مل رہی اور رنز بھی نہیں آ رہے ہیں تو مجھے ایسا لگتا ہے شاید ہم بور ہو جاتے ہیں کہ ہم چاہیے کچھ ہمیں ایکسائیٹمنٹ چاہیے اور اسی دوران پھر ہم پیچھے مارتے ہیں پھر ہم تھوڑا آف سٹم سے باہر کرتے ہیں پھر ہم بیٹرز کے ہاتھ کھلاتے ہیں اور جو ہوا ہے جو کہ ہوا ہے حسن علی کو دو تین چوکے ایسے گئے ہیں ہاری سروف کو ایک دو چوکے ایسے گئے ہیں تو ایسا ہوتا ہے آپ نے اس چیز کو فیل کیا ہے یہ وہی بات ہے جب ہی دورتے پہلے میں کر رہی تھی کنسسٹنسی کی بولر کنسسٹنٹ ہوتا ہے وہ جب ہوتا ہے جب ہوتا ہے جب ہوتا ہے جب ہوتا ہے لیکن جب ہوتا ہے وہ کنسسٹنسی ہے وہ کم دکھائی دیتی ہے جو کہ آج ہمیں بولر کی طرف سے دکھائی دیتی ہے بلکل اچھا جی ایک سوال آیا ہے مس سیرم ایشہ پاکستان دیکھیں پاکستانی ہونے کے اس سے کہلیں کہ پاکستان ہم پاکستانی ہیں ہمارا دل ہے اور دعا بھی ہے کہ پاکستان ہماری ٹیم جیتے لیکن ہم سب کو پتا ہے کہ اس کے لئے پاکستان کو بہت محنت کرنی ہے اور کیونکہ ابھی ایشیا کب بھی جیسے گھزرا ہے اور ہماری ٹیم سٹرگل کر رہی ہے اس میں کہلیں کہ آگے میچیں ہوں گے دعا ہے کہ ہر میچ ہم جیتے ہیں لیکن ہم لوگوں کو اس چیز کے لئے بھی رہی ہے کہ ہم میچ ہار بھی سکتے ہیں لیکن اس دوران ہمیں پینک نہیں ہونا اس جیتے ہیں اس ورلکپ کو یہ ہی تو مزا ہے کہ ایک بری گیم یہ ڈیسائیڈ نہیں کرے گی کہ آپ ورلکپ کی ٹروفی نہیں لے سکتے اگر ان کیسے پر ایساپل کل انگلینڈ بھلا میچ ہے تو ان کے ایکس کیپٹن مارگن کا کومنٹ بھی آیا تھا کہ ایک برا دن ہمیں ڈیفائن نہیں کرتا اور نہ وہ یہ چیز ڈیفائن کرتا ہے کہ ہم ورلکپ نہیں جیت سکتے اس ورلکپ کی ٹروفی اس ورلکپ کی ٹروفی تو اس وقت ہم یہ نہیں بتا سکتے کہ پاکستان جائے واللکپ کل تک جیتے ہیں ابھی کل تک سب یہ کہہ رہی تھے کہ انگلینڈ ڈیفینڈنگ چیمپین ہے اور وہ ٹروفی لے جائے گا انگلینڈ ہار گیا ہم نے دیکھا تو ہم اس وقت نہیں کچھ کہ سکتے لیکن پاکستان کو اچھی کرکٹ کھیلنے ہوگی اور تھوڑا سا مجھے اور ان کو فوکس رہنا ہوگا اور کہلیں کہ ایک بہادری والی کرکٹ کھیلیں تو انشاءاللہ ہم جیت بھی سکتے سوال ہے چودہ تاریخ کو انڈیا جیتے گا آپ کو کھیلتا دیکھنا چاہتے ہیں ہماری بلکل میچز کی ویڈیوز کیوٹیب پر پڑی ہوئی ہیں آپ کو کھیلتا دیکھنا چاہتے ہیں وہاں سے دیکھ سکتے ہیں لائک دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کی بھی ہم آپ کو اپٹیک دے دیں گے ایک چیز یہ ایڈ کرنا چاہتی کل ہم نے رچن کو دیکھا کتنا خوبصورت کھیلیں آپ ہی بات کر رہی تھی کہ بہت مزا آپ کو دیکھیں یوراج سنگھ کی یاد آئی ہاں وہ بھی تھوڑا سا رسٹی اور شورٹ میکر تھے اور اگریسی پیٹر تھے تو بلکل تھوڑی سی جو ہے ان کا سٹائل ملتا چوتا ہے اور کیونکہ میں خود بھی ایسے ہی کھیلنا پسند کرتی ہوں تو مجھے تو کچھا ہی پسند آئے اس معاملے میں وہ کھے پسند آئے اچھا آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا میں ورلڈ کپ اور انڈیا کے جو کراؤڈ ہے آج وہ کہلیں کہ کافی فینز نے ہاتھ میں اپنے بینرز اٹھائے ہوئے اور وہ ویلکم کر رہے ہیں اتنا ہماری ٹیم کو انڈیا میں پیار مل رہا ہے اور اتنا بابر آزم کی یہ چھوٹی سٹیٹمنٹ نہیں ہے کہ ہم ایسا ہی فیل کریں کہ جیسے ہم اپنے گھر میں تو یہ بہت بڑی بات آئیشا بہت 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 بھraulی پاکستان ٹیم کا انڈیا میں بھی کافی فین فولوئنگ ہے اور هوپولی وکو جو ایک شروع میں ہم ورڈ کپ ہونے سے پہلے بات چی ydpointsاتے Castle czy خوبصور پر کہ آپ کھر ہیں تو وہ خود ح agrad ب já کیا پہ اتنا چلیں گے انشاءاللہ سکوٹ کریں گے پاکستان ٹیم کو انشاءاللہ ایک بندہ جس کو نسیم شاہ کی جگہ لیا گیا حسن علی بہت بڑی رسپونسیبیلٹی تھی ان کے شولڈرز پہ کیونکہ وہ صرف نیدر لینڈ کے ساتھ کھیل نہیں رہے تھے وہ اپنے آپ کو منوا رہے تھے کہ میری سیلیکشن بھی کہ وہ کیونکہ ہے اس حوالے سے آپ کا کیا پوائنٹ آپ کو کیا لگتا ہے حسن علی کے بارے میں حسن علی نے جو آج باللگ کی ہے ان کا جو ایٹیٹیو تھا جو ایگریشن تھا بہتکل ان کو لایا بھی اسی لئے کہ وہ ایک اسپلیئنس پلیئر ہے اور ان کو آئیڈیا ہے کہ اس طرح کی سجیشن میں اس طرح سے باللگ کرنی ہے اسے طرح سے همین ملکتے ہیں اور ہمیں آگے بھی بھی بورجشن میں ایک اچھی ٹا پڑھک کرتے ہوئے دکھائی دیں گے انشاء اللہ انشاء اللہ اگر خواهر نے آج بہت پہیچ پیس پہنکہ بھی واہر کیا اور دیکھیں جب کوئی اچھا کرتے تو دیکھیں اپریشیٹ میرے کیا ایک سوال ان کے سوال سے یہ چیز میں ابھی مینشن کرنے والی تھی اسامہ امیر اسامہ امیر کو نہیں کھلایا آج ہم یہی بات کر رہے تھے کہ اسامہ امیر کو کھیلنا چاہیے چلے ہمیں عبداللہ شفیقہ تو یہ پتہ ہے کہ اس کو تو چانس ملے گا ہی ملے گا ہماری دعا ہے کہ فقر زمان سکور کر لے اور اچھا سکور کر لے کسی بھی میچ میں انشاءاللہ بس کلک کر جائے فٹا فٹ ایک 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 انگیں کلک کر رہے ہیں تو ان کا فرور حسن کیا بات کردی ہے آپ کو جانا ہے اس کے لے ہمیں اگلے مہجز کا ویٹ کھلا پڑے گا پتہ چلے کہ وہ کھیل رہے ہیں کہ نہیں تو تو پہلے کہ ہم آج کے دن کی ایک پوسیٹر اور نیگیتیف دونوں ٹیمز کے لئے رسکتے ہیں وہ ایک پاکستان کے لئےستان کے لئے ان کے پاس ایک پاسٹیف تھا켜ند کھلا ہاں میڈل آرر میں ساتھ شتیل کا آنا تھا جیسے بہتا ہے یہ بہتا ہے اور یہ تو اتنا مزا آیا دیکھتا کہ کیا بات پاکستان ساوڈ شکیر اور نیگٹیو پاکستان نیگٹیو اپری پہ آجو تو میں نیگٹیو بولوں نیگٹیو جو تھا نیگٹیو جو تھا وہ مجھے لگتا ہے ہماری بیٹنگ میں تھوڑی سی اپروچ تھی جس طرح ہمیں کرکٹ کھیلنے چاہیے افتخار احمد کو اگر آپ دیکھیں افتخار جس بال پہ آؤٹ ہوئے ہیں اس بال پہ افتخار اگر اپنے طرز کی کرکٹ کھیلتے تو اتنا لمبا چھکا جاتا ہم سب دیکھتے مجھے لگتا ہے اور بال کھچا ہوا تھا پیچھے گرا ہوا تھا تو اور وہ تھوڑا سا کہلے پاس تھا آف سٹم چوتھی سٹم کے اوپر سے جا رہا تھا تو اس کو انہوں نے ہلکا سا پلیس کیا اگر اس کو آگے سے پکڑتے اور چھکا لگا دیتے یا اس کو زور کی کٹ مار دیتے اپنی طرز کی کرکٹ کھیلتے تو وہ پکا چوکا یا چھکا جاتا تو مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا ہمارا بیٹنگ میں انٹینٹ جو تھا وہ ہمیں تھوڑا سا کم لگا جو کہ ہاری سروف نے بہت اچھی اور ساو شکیل کی تو چلے وہ تو ایک پیور بیٹ ہے نا میں اس لئے ساو شکیل کی تو بات ہی نہیں ہم وہ تو ایک پیور بیٹ ہے ہاری سروف کی اس لئے بات کر رہی ہوں کہ انہوں نے بہت چھا کھیلا تو مجھے لگتا ہے ایک تھوڑا سا یہ نیگٹیف پوائنٹ تھا نیگٹیف پوائنٹ نہیں there is always a room of you can say improvement ہمیشہ improvement کا جو ہے وہ چانس ہوتا ہے question imam and fakhar کی پور پیور پیورنس کا pressure بابر پہ آتا ہے I don't think so بابر ایک اتنے بڑے player ہے ان کو یہ چیز matter نہیں کرتی وہ اپنی cricket کھیلتے ہیں ان کو پتا ہے وہ situation کی حساب سے کھیلتے ہیں اور یہ ہی ان کی best چیز ہے کہ وہ کسی pressure میں نہیں آتے without pressure وہ اپنا اپنا game کرتے ہیں اور وہ ہمارے سب کے سامنے ہوتا ہے negative for another land negative میرے موں پہ یہ negative تو نہیں لکھا آپ مجھے بتا دیں میرا ویسے oh positive oh negative بھی نہیں ہے میرا blood group another land کے لیے negative میں نے بتانی ہے آپ نے مجھ سے مجھ سے پوچھی ہے one liner please one liner one line negative for netherland netherland کا جو کہہ لیں negative point تھا کہ مجھے لگتا ہے batting میں ان کا تھوڑا سا جیسے ہمارا پاکستان کا batting میں تھوڑا سا intent کام تھا مجھے لگتا ہے netherland کا partnerships کی کمی تھی بیٹنگ میں جو کہ کہہ لیں کہ middle میں جو آکے یا last میں جہاں پہ ضرورت تھی جب سکور ہو سکتا تھا جس طرح سے ان کی وکٹس گری ہیں کسی نے آکے تھوڑا stay نہیں کرنا چاہا اور کہہ لیں کہ strike rotation پہ زور نہیں دیا اور partnership کی طرف نہیں گئے زیادہ partnership بیلڈ کرنے کا نہیں سوچا جس کی وجہ سے ان کو یہ ہار کا سامنا کرنا پڑ گیا تو مجھے لگتا ہے کہ netherland کا یہ تھوڑا weak point تھا ایک کسی نے question کیا ہے امام ان فخر کی پورا performance کا pressure بابر پہ آتا ہے یہ ہم نے answer کر لیا ہے i think as a opener عبداللہ شفیق کو chance ملنا چاہیے okay فخر کو کب تک chances دیں گے okay i think آج کی دسکشن کو ہم یہاں پہ end پہتے ہیں ہم آپ سے ملے گے کل نیو ماش انیلیسز اور نیو پوائنس کے ساتھ ہاپفلی چھوٹے پوائنس کے ساتھ بھائی میرے سے پوچیں گے تو میں تو ایسے ایک ایک چیز ڈیٹیل میں بتاؤں گی کہ میرے دیکھنے والوں کو ایک ایک چیز بتا چلنی چاہیے یار وہ ہمیں اسی لیے دیکھ رہے ہیں آپ سمجھے ہیں کیا کر رہا آپ سمجھے آپ بات کو اچھا جی انشاءاللہ مزاق کی یہ تو چلتا رہتا ہے اور انشاءاللہ جی آپ لوگ اسے کل ملکات ہوگی ایک نیو مچ نیو ڈے اور نیو ٹیمز ہوں گی تو کل آپ کے ساتھ ایک نیو انیلیسز کے ساتھ آپ کے ساتھ واپس آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے لیکن اگر آپ لوگ بھولے نہ ہوں لیکن ہم نہیں بھولے کہ ہم نے آپ سے ایک سوال پوچھا ہے وہ کیا سوال ہے اگر آپ پلیز ایک طرح ریپیٹ کر دیں تو سوال یہ ہے کہ وہ ایسے کون سے پلیر ہیں جن کے پادر نے بھی 4 بکٹس لیں ہوئی ہیں جن کے پادر نے بھی انٹرنیشنل کھیلا ہوا ہے فون نیدرلینڈز اور آج کے مچ میں وہ نیدرلینڈ کی طرف سے بیٹنگ کرتے ہوئے بولنگ کرتے ہوئے فیلد میں ہمیں نظر آئے اور انہوں نے آج بھی 4 بکٹس لیں فون نیدرلینڈ ان کا اب ہمیں گئ است اب ہمیں کوئی گفت hore کنا پھلے گا ایسی دن آئے ایسی دن آیا بول دیا نیچ لوڈر infections وایسی دی، نیچور لوڈا ایسید commenچ نہیں حلت صدا فاغت حالت صدا وقت چلیں پھر ہم آپ کو نیخ پان مجھ گے مہیب اثر آپ جائے ہوئے ایم ناٹ ہی ایم آشی اوکے ایک روز اور اچھا بات ہے کہ ایک لڑکی کو پتا تھا چلے کوئی نہیں سوال آپ پہلے سن لے جے گا جو پہلے سنے گا ہمیں ذو جواب دے گا لیکن اب یہ نیچر لور نے ہمیں صحیح جواب دیا ہے تو ہمیں ان کے لئے کوئی انتظام تو کرنا بنا پہلے ہیں گفت کا اور کل ہی ہم آپ لوگ کو انشاءاللہ جیسے آج ہمارا سیکنڈ دے تھا کل ہم I need your signed shirt okay آہ کل کے لائف پہ ہم پھر signing کر لیں گے okay تو آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ آپ کو shirt کس کی چاہیے Aysha کی چاہیے میری چاہیے یا ہم دونوں کی چاہیے لیکن shirt جو ہے وہ ایک ہی ملے گی دونوں shirt سے ملے گی اب آپ نے decide کرنا ہے آپ لوگوں کو کس کی shirt چاہیے okay چلے okay thank you very much see you tomorrow with new branch analysis and new points to discuss ہم آپ کو پھر کل join کریں گے انشاءاللہ جی چینل کو subscribe کر دیں like کر دیں share کر دیں comment ضرور کریں ابھی تک کے لیے ہمیں اجازت دی دی جیے اللہ حافظ take care bye bye thank you